وزر اعظم امران خان کا زہیر ادین بابر پر فلم بنانے کا اعلان وزر اعظم امران خان نے ازبکستان کے ساتھ مل کر تاریخ کی عظیم شخصیات پر مبنی فلمیں بنانے کا اعلان کیا ہے ازبکستان کے دورے میں موجود وزر اعظم امران خان نے اعلان کیا ہے کہ ازبکستان کے ساتھ مل کر برے سغیر پاکوہند میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ زہیر ادین بابر کی زندگی پر فلم بنائی جائے گی وزیر اعظم نے تاشقند میں عزبک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عظیم مخل بادشاہ زہیر الدین بابر پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے زہیر الدین بابر کی نسل نے ہندوستان پر تین سو سال تک حکمرانی کی اس دوران بھارت کو دنیا کی دولت سے مالا مال ممالک میں تصور کیا جاتا تھا چوبیس سے پچیس فیصہ دالمی جی ڈی پی ہندوستان کی ہوتی تھی خبر اصان اداری کی رپورٹ کے مطابقی اعلان وزیر اعظم عمران خان نے عزبکستان کے دورے کے دوران ایک خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ پاکستان اور عزبکستان کو مشترکہ طور پر اپنے صوفی بزرگوں پر مبنی فلمیں بنانی چاہیے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو ہماری قدیم ثقافتی اور تاریخی تعلیم دینے کے لیے ایسی فلمیں بنانا ضروری ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے شاکر عباسی سے شاکر بتائیے گا وزیر اعظم عمران خان نے زہیر ادین بابر پر فلم بنانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے عزبکستان کے ساتھ مل کر تاریخ کی عظیم شخصیات پر مبنی فلمیں بنانے کا اعلان کیا ہے عزبکستان کے دورے میں موجود وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ عزبکستان کے ساتھ مل کر برسگیر پاک و ہن میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ زہیر ادین بابر کی زنگی پر فلم بنائی جائے گی وزیراعظم نے تاشکن میں ازبک صدر کے ساتھ پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عظیم مغل بادشاہ زہیر الدین بابر پر فلم لانے کا فیصلہ کیا ہے زہیر الدین بابر کی نسل نے ہندوستان پر تین سو سال تک حکمانی کی اس دوران بھارت کو دنیا کے دورت سے مالہ مال ممالک میں تصور کیا جاتا تھا چوبیس سے پچیس فیصد عالمی جی ڈی پی ہندوستان کی ہوتی تھی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان وزیراعظم مران خان نے ازبکستان کے دورے کے دوران ایک خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کو مشترکہ طور پر اپنے صوفی بزرگوں پر ممنی فلمیں بنانی چاہیے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو ہماری قدیم ثقافتی اور تاریخی تعلیم دینے کے لیے ایسی فلمیں بنانا ضروری ہیں زیر الدین بابر پر فلم بنانے کے بعد ہم علامہ اقبال مرزا غالب اور امام بخاری پر فلمیں بنانے کے بارے میں سوچیں گے